آج جمعت المبارک یومِ الاخصہ اپریشن کے طور پر بنایا جا رہا ہے حماس کا یہ اپریشن الاخصہ کیا ہے اور یہ کب اور کیسے شروع ہوا حملے کے بعد سے اب تک حماس اور اسرائیل کی صورتحال کیا ہے اور یہ معاملہ کتنی خطرناک شدہ تک بڑھ سکتا ہے دوستو جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ گزہ میں مجود فلسطینی شہری کئی دہائیوں سے اسرائیلی مظالم برداشت کیا جا رہے تھے جس کے جواب میں فلسطینی تنظیم حماس کی جانب سے کئی جوابی کاروائیہ بھی کی جا چکی ہیں لیکن اس بار حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی شدت نے پچھے تمام ریکارتور دیئے ہیں اس حملے کو توفانِ الاخصہ اپریشن کا نام دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں اب تک بارہ سو سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں فلسطینی شہری بھی شہید ہو چکے ہیں جبکہ متعدد اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو یرگمال بھی بنا لیا گیا ہے حماس کی اسکریت پسند شہریوں نے ہفتے کی صبح سورج نکلنے سے بھی پہلے موٹر سائیکلوں، کشتیوں اور پیرا گلائرز کے ذریعے گزا کے پٹی سے اسرائیلی حدود میں حملے کی نیے سے داخل ہوئے حملے کے دوران اسرائیلی شہروں پر ہزاروں راکر داگے گئے جن میں سے کچھ مقبوضہ بیت المقدس پر بھی گرے حماس ٹیوی کا کہنا ہے کہ حملے کے ابتدائی طور پر پانچ ہزار کے علاوہ مزید دو ہزار راکٹ بھی فائر کیے گئے جن کا حماس کے چیف کمانڈرز نے اس حملے کے آغاز میں اعلان کیا تھا ایک مسننف اور میڈیا ریپورٹر نے بتایا کہ جس وقت پہلا راکٹ گیرا وہ اس وقت جاغنگ کر رہے تھے جس کے نتیجے میں ہونے والا شور شرابہ دل دہلا دینے والا تھا انہوں نے کہا کہ حملوں کے بعد وہ جب گھر سے باہر نکلے تو تمام سڑکیں ویران تھیں تمام ریسٹورنٹس اور کیفے ویران پڑے تھے اور فضا بھی بلکل خموش تھی حماس کے فوجی کمانڈر نے ایک میان میں مسجد الکسا کو ازاد کروانے کے لیے نئے اپریشن کے آغاز کا اعلان کیا اور کہا کہ اسرائیل کے خلاف حماس کی نئی کوششوں کا یہ صرف پہلا حملہ ہے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے دشمن کو کہا ہے کہ وہ مسجد الکسا کے خلاف اپنی جاہریت کو ختم کریں بگر کسی جواب کے دشمن کی جادیت کا دور اب ختم ہو چکا ہے اس وقت وہ ہر جگہ موجود مسلمانوں سے حملہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں حماس نے درجنوں اسرائیلی فوجیوں اور شہدیوں کو یرگمال بنا دیا ہے حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ساٹھ سے زیادہ اسرائیلی قیدی ہیں جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر افسر بھی شامل ہیں دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ دو مقامات پر سپیشل فورسز یرگمالیوں کی رہائی کے لیے کام کر رہی ہے اس سلسلے میں یروشلہ میں مختلف نیوز ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ حماس نے فوجی اور سویلین دنوں طرح کے درجنوں افراد کو یرگمال بنایا ہے اسرائیلی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے سترہ اسکریت کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیلی تیاروں نے گزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک گیارہ منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھی دوستو ان دو طرفہ حملوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے اور یہ رگمال بنائے جانے والوں کی تعداد لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہے اور صورتحال پر قابل پانے کے لیے بین الاقوامی تنظیمی حرکت میں آ رہی ہیں اس وقت جب اسرائیل حماس کے خلاف شدید کاروائی کر رہا ہے تو دوسرے جانب حماس کا کہنا ہے کہ ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں اور حماس بھی اسرائیل بموت اور جواب دے رہی ہے اسرائیلی فوج کا مظلوم فلسطینی شہریوں پر ظلم لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن دنیا بھر میں طاقتور ترین مسلمان ممالک صرف مضمتی بیان جاری کیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ فلسطینی مظلوم شہریوں کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور اس ظلموں پر بریے سے نجات دلائے